تو حالا ایوریون آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دیکھوئے در ہم لوگ بجی تھے اس سال کے مہا پر پسپا ٹو کے ساتھ اور ادھر فلم کے میکر نے ٹیلر ایسا لانچ کیا کی گردہ گردہ اڑا دیا سترہ نومبر کو پٹنا میں ٹیلر لانچ ایبنٹ تھا جہاں پر ارلو ارڈن رسمی کا مندان اور باقی فلم میکر بھی موجود تھے گراؤنڈ میں جگہ تھی ماتر دس ہزار لوگوں کی اور گراؤنڈ پر پہنچے تھے تقریبا دو لاکھ لوگ اسے کہتے ہیں پسپا راج جھکے گا نہیں لیکن یہاں پر پٹنا والوں کے پیار میں پسپا فائنلی جھک گیا پسپا فلم کے اس ٹیلر کو کافی اچھا ریسپونس ملنا جس کا ثبوت آپ لوگوں کے سامنے لوگ اتنا جالا پسند کر رہے ہیں اس ٹیلر کو تو آپ لوگ سمجھیں سکتے کہ جب یہ فلم تھیٹر میں لگے گی نا تو لاؤنڈے تھےٹر میں ڈانس کریں گے اور پیسہ لٹائیں گے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب کی بار یہ فلم نا پندرہ سو کروڑ کا کلیکشن تو تھےٹر سے بڑی آسانی سے کر لے جائے گی ویسے تم لوگ پانت دسمبر کو یہ فلم دیکھنے چل رہے ہو یا پھر نہیں کامنٹ کر کے بتانا لیکن ابھی ایک سوال یہاں پر کافی زیادہ آ رہا ہے کہ آخر کار پسپا ٹو کے بعد کیا تو اس کا جواب ہے ٹائگر سروب باغی فور کا پوسٹر انانسمنٹ ڈال کر میکرز چھپکے سے بھاگے دیکھو جب فلم بنانے والی کمپنی کو خود کے پروٹیکٹ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو حال یہی ہوتا ہے مطلب تین بار یہ کہ یہ فلم کو فلاوف ہونے کے بعد اس کا چوتھا پارٹ کیوارہ یہ پوچھتا ہے پورا بھارت ابھی یہاں ہم لوگ باغی ون باغی تھیری کی بیماری سے ٹھیک سے دور بھی نہیں ہو پائے تھے اور ایسے میں باغی فور کی یہ اپ ڈیٹ مجھے لگتا ہے کہ پرانڈ لے کر ہی مانیں گے یہ فلم میکرز والے یہاں ٹائگر سروب کوئی اور فلم بنتی تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دیکھنے کے پیچھے کا کوئی ریجن بھی ہوتا لیکن اس کے پیچھے باغی لگ جانے سے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی کیڈنیپنگ والا معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا جیسا کی باغی فرشٹ میں گل فرنٹ کڈنیپ ہو جاتی اور باغی ٹو میں گل فرنٹ کی ڈاٹر کڈنیپ ہو جاتی باغی ٹھری میں ہیرو کا بھائی کڈنیپ ہو جاتا ہے اور اب باغی فور میں پتا ہے کیا ہوگا ہیرو کڈنیپ ہو جائے گا رائٹر پرڈیوسر دونوں کڈنیپ ہو جائے گا اس کے بعد یہ باغی فور والا قصہ یہ باغی کی پوری سیج ختم ہو جائے گی سیدھی سی بات سمجھ میں ہی نہیں آرہا یہ لوگ ایک ہی فلم کو کتنی بار گسیں گے یہ پچھر بننے سے پہلے میں بتا رہا ہوں یہ پچھر سپر ڈوپر فلوف ہونے والی باقی اس فلم کے میکر سلم میں ایک بہتر ایڈوائز دیتا ہوں یہ پورا پلان رد کرو اس فلم کو بنانا بند کرو باقی آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہو ٹائگر سروف کی اس فلم کے لئے بڑی ایسا کمنٹ لکھو اور تیسری جو اپ ڈیٹ ہے وہاں کانتارا فینس کے لئے اپنے پینسل سے اپنے کرنڈر پر نسان لگا لیجئے 2 اکٹوبر 2025 گاندھی جنتی کے موقع پر کانتارا چیپٹر فرٹ دونیا بھر میں ریلیج کی جائے گا اور یہ اپسیل اپ ڈیٹ ہے اس فلم کی میکر کی طرف سے ویسے اگر پسپٹو اور کانتارا یہ دونوں فلم میں ایک ساتھ ریلیج ہوتی ہے تو آپ کونسی فلم کو پہلے جا کے تھیٹر میں دیکھتے اور کونسی وہ فلم ہوتی جو باکس آفس پر اپنا دھمال مجاتی اس کے لئے آپ اپنا بیسٹ سا سجیسن مجھے دیجئے گا کیونکہ اس ٹاپک پر ویڈیو بہت ہی جل آنے والا ہے اور کانتارا ٹو فلم کے لئے آپ کتنا زیادہ ایکسٹائٹیڈ ہو ایک ایموجی بھیج کر ضرور بتانا اور چوتھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ہمارے سلمان خان کی فلم سکندر سے لے کر دیکھو بھائی جب سے اس فلم کے میکر نے یہ بتایا کہ یہ فلم کی سوٹنگ چال ہو گئی یہ فلم اتنی تاریخ کو ریلیز ہو جائے اس کے بعد سے میکر نے ایک دم چھپی ساتھ لی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے اور اسی فلم کے میکر نے اپنا نیکسٹ پروجیکٹ باگی فور کا پوشٹر اپ ڈیٹ دی جس کے بعد آرڈنس کافی زیادہ گصے میں آ گئی کہ بھائی جس فلم کا ہم کافی زیادہ انتجار کرے اس کی تم کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی رہو اور جو فلم ایک دم ٹٹی ہے اس کا تم پوشٹر اپ ڈیٹ دے رہے ہو تو ایسے میں محول کافی زیادہ گرم ہو چکا سکندر فلم کو لے کر اور اگر یہی پر کہیں سکندر فلم کا ایک پوشٹر یا پھر چھوٹا سا ٹیجر آ گیا نا تو بھائی مان لو آگ لگانے کے لیے وہ کافی ہے اگر آپ لوگوں کو فلمی دنیا سے ایسے ہی جڑے رہنا ہے تو اس چیز کو سسکرائب کر لینا ہے میں تم سے پھر ملتا ہوں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بھارت ماتا کیجئے ایک پیارا سا کمنٹ کرنا اس ویڈیو کے لیے